بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین مرد حضرات آج آپ کے ہی لیے ویڈیو ہے تو محترم میرے بھائیو آج مجھے اس لیے خوشی ہے کہ میرے پاس اس سے پہلے ایسے مریض آئے تھے جن کو بہت زیادہ تکلیف تھی یعنی پورا جسم جو ہے ان کا چمبل کی وجہ سے بہت حد تک جو ہے اس کے اوپر ان کے جسم پر اس کے جسم پر اس مریض کے جسم پر اتنے نشانات تھے کہ اس کو دیکھتے ہی جسم کام جاتا ہے تو آج وہ جب آیا تو الحمدللہ الحمدللہ وہ اسی فیصد دو ہفتے میں ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا کہ حکیم صاحب میری شادی بھی ہے اور میری اٹھتی سال عمر ہو چکی ہے میں بہت غریب ہوں تو برائے مربانی مجھے کوئی ایسا نسخہ دے دیں جو سستے سے سستہ بن جائے جس سے پیسوں کا زیادہ بھی نہ ہو فیدہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے میں نے اسے پوچھا کہ خود بنانا چاہتے ہو تو تب بھی بتا دو اگر آپ کو تیار چاہیے تب بھی بتا دو اس نے کہا کہ حکیم صاحب میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں آپ مجھے بتا دیں لکھ کر دے دیں اور جو ہی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں اس کو تیار کر کے استعمال کر لوں گا تو میرے بھائیو میں نے اس کو جو نسخہ دیا میں چاہتا ہوں ایسے افراد جو ہزاروں روپے خرچ نہیں کر سکتے چند سو روپے دو ہزار سے کم قیمت میں آپ اس کو پانچ سو میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ دو مہینے کے لیے بھی تیار کریں تو آپ کا زیادہ سے زیادہ پندرہ سو سے لے کر دو ہزار پی خرچ آئے گا تو میرے بھائیو یہ نسخہ کیا ہے بہت ہی کمال کا نسخہ ہے ہر اس مرد کے لیے ہے جو اپنے آپ کو کمسور سمجھتا ہے میرے بھائیو دنیا میں امیر بھی ہوتے ہیں اور غریب بھی امیر قیمتی دواؤں سے اپنا علاج کروا لیتے ہیں جبکہ غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ علاج کروانے سے قاسر ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے کچھ ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں اگر ان کا علم ہو جائے تو ہر کوئی اس کا اس سے بہرہ وار ہو سکتا ہے اور اپنا علاج بھی کر سکتا ہے تو محترم ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسا نسخہ مل جائے جو کم قیمت میں تیار ہو جائے کیونکہ یہ نسخہ مادہ منویہ کو اتنی مقدار میں پیدا کرتا ہے اتنی مقدار میں پیدا کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی ہوئی طاقت کو بحال کر دیتا ہے یہ بات تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر بدن منی خوب مقدار میں موجود ہے تو بدن طاقت ور ہوگا اور اس سے انسان کے جو لمحات ہیں ان کے اندر جوش خوب ہوگا اور جو پانی کی مقدار جس کی کم ہوگی یا جس کا پانی پتلا ہوگا وہ اس جو اور خروش سے اس جذبے سے محروم ہو جائے گا یا محروم رہے گا اس جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے استعمال سے اگر کوئی دل کا مریض ہے وہ بھی فیدہ اٹھا سکتا ہے بلیڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ بھی فیدہ اٹھا سکتا ہے چاہے اس کو جتنی بھی عدویات کہیں اس کو فیدہ نہ ہوا ہو میری اس سے اپیل ہے کہ ایک بار اس نسخے کو تھوڑی مقدار میں بنا کر استعمال کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اتنا فیدہ ہوگا آپ کو پچاس آزار ایک لاکھ روپے والی جو دوائیں ہیں عدویات ہیں ان سے بھی زیادہ فیدہ ہوگا تو میرے بھائیو بے خوف ہو کر اس نسخے کو استعمال کریں اس کو ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں بہار کا موسم ہے یا ساون بادو کا موسم ہے جس طرح کا بھی موسم ہے ہر موسم میں یہ نسخہ کامیاب تر ہی نسخہ ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ساون اور بادو میں کوئی بھی عدویات اثر نہیں کرتی یہ ایسا نسخہ ہے پورے بارہ مہینے چاہے رمضان کا مہینہ ہے چاہے ساون بادوں کا مہینہ ہے چاہے سردیوں کا موسم ہے چاہے گرمیوں کا موسم ہے چاہے بہار کا موسم ہے ہر موسم میں یہ کام کرتا ہے تو میرے بھائیو ہوا شافی اللہ تو شفا دینے والا ہے آپ کوشش تو کرو تو میرے بھائیو آپ نے جو اس نسخے کو تیار کرنا ہے کیسے کرنا ہے میری آپ سے اپیل ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا بیل آئیکون کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری مل سکے تو میرے بھائیو اب چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف آپ نے لینے ہے دیسی بادام لینے ہے ان کی گریہ نکالنی ہے ان کا پھر اوپر سے چھلکا بھی اتار رات کو مٹی کے برطن میں بھگو دینا صبح ان کو چھلکا اتار دینا یہ آپ کے چھلکا اترا ہوا سو گرام ہونا چاہیے ایک بات ذہن میں رکھئے گا آپ نے بادام جو ہے کٹھے بادام دیسی بادام خود لے کر اور خود تو نیا بزار سے نیلے نے چاہے آپ کو کتنے بھی اچھے مل جائیں اس کی کوئی بھائیو اب آپ نے بادام جو ہیں ان کے گریہ نکال کر ان کا چھلکا اتار کر آپ نے باریک پودر کر لیا سو گرام ہونا چاہیے نمبر دو آپ نے سفید سندل لینی ہے آپ نے بورا مورا نہیں لینا آپ نے لکڑی لینی ہے اس کو آپ نے باریک باریک ٹکڑے کر کے اس کو باریک پودر کرنا ہے یہ شرط ہے بورے میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور چیز مل جائے تو یا پھر آپ کسی مستند حکیم صاحب سے رابطہ کر کے اپنے قریبی یا کسی جو اپنے جاننے والے پنساری سے مل کر سندل سفید سندل کا جو بورا ہے وہ لے لیں لیکن ایک بات سین میں رکھئے گا اگر سفید سندل خالص نہ ہوئی تو آپ کا نسخہ کام نہیں کرے تو میرے بھائیو آپ کا یہ نسخہ تیار ہے ان دونوں اجزائے ترقیبی مغز بادام گری بادام یہ سو گرام اور سفید سندل سو گرام اگر آپ سو سو گرام نہ چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں آپ پچاس گرام خرید لیں سٹھ گرام خرید لیں آپ نے ہم وزن یہ دونوں چیزیں دینی ہے ان کو آپ نے باریک پوڈر کر کے آپ نے اچھی طرح مکس کر لی تو میرے بھائیو آپ کا یہ نسخہ تیار ہو گیا اتنا آپ کو سستہ ترین علاج بتا رہا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے سندل جو سفید سندل ہے اس کا ایک اپنا ہی کام ہے یہ کمال کی چیز ہے جب یہ بادام کے ساتھ ایک جز بنتی ہے تو ایک کمال کا نسخہ بن جاتا ہے جو لاکھو روپے کے نسخے بھی کے برابر کام نہیں تو محترم ناظرین ہم نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہم نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی تو محترم ناظرین اب آپ نے اس کو کھانا کیسے ہے اس نسخے کو کھانا کیسے ہے کس کے ساتھ کھانا ہے کیسے کھانا ہے اس کی مقدار خوراک کیا ہے اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گی اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا کچھ دوستوں نے ہمیں کہا کہ حکیم صاحب اس مردانہ امراض میں اور کیا چیزیں استعمال کرنی چاہئے مالش کے لئے تو میرے بھائیو یہ ہمارے پاس ناغن تلا کالا بچھو اور کال ناغ سے اور اس کے علاوہ قیمتی اجزائے ترقیبی کے ساتھ تیار کرنا اگر آپ چاہیں تو آپ ہم سے پارسل مگوا سکتے ہیں پہلے ہی دن گارنٹی سے فیدہ دے گا تو یہ آپ کی مرضی ہے تو میرے بھائیو اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسی دوا اور بھی ساتھ کھانا چاہتے ہیں اسی نسخے کے ساتھ یہ ہمارے پاس کئی جڑی بوٹیوں کا تیل نکالا ہوا ہے پتال جنتر گر اس کو پینے کے لیے روزانہ دس کترے رات کو سوتے وقت دس کترے پینے ہوتے ہیں صرف دو بوتلیں استعمال کر دو بوتلیں ہزار روپے کی ہیں تو میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر آپ کے پٹھوں کے اندر آپ کے ازا کے ہر ات حصے کے اندر طاقت آ جائے تو پھر اس کو ضرور استعمال کیجئے گا یہ مردانہ مراز کے لیے پینے کے لیے نوش کرنے کے لیے کتروں میں یہ پہلا نسخہ ہے اور آخری نسخہ ہے انشاءاللہ اس سے اچھا پینے والا اور کتروں میں نوش کرنے کے لیے اور کوئی میرے خیال میں نسخہ ہو تو میرے بھائیو اور اس سے سستہ بھی نہیں آپ کو ملے گا تو میرے بھائیو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے موبیل نمبر پر رابطہ کریں ہمارا موبیل نمبر واتس اپ نمبر 03024196092 ہے تو میرے بھائیو اب چلتے ہیں کہ ہم نے جو نسخہ یہ تیار کیا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو میرے بھائیو ہم نے اس کو کئی طریقوں میں بنایا ہے ہم نے ان کو مجھون کی شکل میں بھی تیار کیا ہے چاندی کے ورک بھی اس میں ڈال کر سونے کے ورک بھی ڈال کر اس کو بنایا ہے مختلف شکلوں میں ہم تیار کرتے رہتے ہیں لیکن غریب اور جو میرے بھائی میرے دوست زیادہ پیسے زیادہ رقم نہیں خرچ کر سکتے وہ بادام اور سندل یہ دونوں چیزیں ہم وزن لے لیں ان کو تیار کر لیا اب آپ نے ان کو ایک شیشے کے چھار میں رکھ لینا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا جو بھی چمچ اس کے اندر ڈالیں وہ گھیلہ نہیں ہونا چاہیے صبح نہار مو اور رات کو سونے سے پہلے گائے کے دودھ کے ساتھ جو اچھی طرح کارا گیا ہو اس کے ساتھ آپ نے ایک ٹی سپون کھانا ہے چاند دن کے استعمال سے آپ کے جسم کے اندر اتنی طاقت آئے گی آپ کے جسم کے اندر اتنا شباب آئے گا آپ کے جسم کے اندر اتنی بجلی آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو میرے بائیو اگر آپ کو اس کا فیدہ ہو نہ ہو تب بھی آپ رابطہ کر کے بتائیے جو میرا بائی جو میرا دوست اس نسخے کو استعمال کرے اس کا فید بتانا نہ بھول یہ گا اور ہمیں ہمارے وارس اپ نمبر پر اس کے بارے میں ضرور اس کا استعمال بتائیں تو جہاں آپ اپنے پیاروں کے لئے دعا کرتے ہیں اس حق سار کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ حافظ اللہ آپ کا نکے پان ہو السلام علیکم ورحمت نوٹ میرے بائیو ہمارا دواخنہ جو ہے ہمارا ایک دواخنہ مین ملتان روڈ سندر اڈا پر ہے جس کا نام یشفین طیبہ دواخنہ ہے دوسرا ہمارا جو دواخنہ ہے طیبہ دواخنہ کیو بلاگ مادل ٹاؤن لاہور السلام علیکم